السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فجر ٹی وی سے لکی لاب تو آج ماشاءاللہ سے انڈرائیم کا ہم تیسرا دن کا اسپیل شروع کر رہے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے ہم نکلیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا کیا سین ہے ابھی ہم پہنچے ہیں بلوگ بارہ میں اور پہلی رائیڈ ہوں رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رائیڈ ہم کہاں سے اور کس جگہ پروپ آف کریں گے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ دیکھیں تو چلتے ہیں بھوڑی دیر کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا کہ پروپ آف اور پہ کم لوگے ہیں اچھا تو ایک تو رائیڈ ہے جو آتی ہیں رائیڈ گولانڈی کورنگی کی آتی ہیں اس طرف میں جانا نہیں چاہتا پلدیا ڈاؤن کی طرف آتی ہے اس طرف میں بھی نہیں جانا چاہتا حالات کے حساب سے جو در سائٹ ایریا بھی ایسا ہی ہے گائے منڈی کی طرف بھی رائیڈیں آتی ہیں لیکن اس طرف بھی میں جانا نہیں جا رہا چیگ ہے ناظم آباد کے آتی ہیں ناظم آباد کے آتی ہیں ناظم آباد کا کچھ حصہ صحیح ہے ناظم آباد کا کچھ حصہ صحیح ہے چیگ ہے اچھا اور دوسری بات یہ کہ رائیڈ سے جو آتی ہیں وہ زیادہ تر ایسی جگہوں پہ آتی ہیں جہاں پہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ جو وہاں کے رہائشیں ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے ہم اس طرف جاتے ہیں یہ تو گھلیاں بلکل تنگ ہوتی ہیں تو دکت ہوتی ہے گاڑی ہے ماشاءاللہ تو گاڑی کے حساب سے پھر یہ دکت ہوتی ہے اب جب سے آنگ کیا تو تب سے مطلب لانڈی کی رائیڈ ساری ہیں ناظم آباد کی رائیڈ ساری ہیں اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا تو دیکھتے ہیں کہ پہلی رائیڈ ہم کہاں اٹھاتے ہیں اور کہاں ڈراب آف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ مسئلہ ایسا بھی آج جرمی بھی ہے تو احتیاط کر کے چلانا ہے اور جتنا ہو سکے ڈرائیور حضرات جتنے بھی ان ڈرائیور والے ہیں یا دوسرے جو بھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں چاہے وہ بائکس پہ ہو یا کار پہ ہو تو پانی کے بوٹل لازمی رکھیں اور پانی تقریباً یہ سمجھے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد لازمی بھی کیونکہ اس سے آپ کے جسم میں تباہ نہیں آتی ہے تو احتیاط لازمی ہیٹ ویں بھی چل رہا ہے جب تک بارشیں نہیں ہوتی تو اپنا کھال رکھیں دیکھتے ہیں پہلی رائٹ کون سے آتی ہے وہ پھر ہم آپ کو گائٹ کرتے ہیں بات آتے ہیں اچھا تو اب یہ دیکھیں سرپیس آ رہا ہے ان ڈرائیور کا ٹھیک ہے اور یہ گلستانی جور بلوگ گیارہ سے بینگو گبل گوڈ سے جائے گا ٹھیک ہے آٹھ سو روپے پیر آ رہا ہے دیڑھ کلومیٹر اس پہ شو کر رہا ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو دکھا تھا ہوں یہ تین کلومیٹر اور ساتھ سو میٹر دور ہے مطلب ساڑھے تین کلومیٹر کا لگا رہا ہے ٹھیک ہے اور دستانس جو ہے اس کا بائیس کلومیٹر سی سو میٹر ہے تو اس پہ ایک فیر آ رہا ہے آٹھ سو روپے جو قسمہ نے دیا ہے پھر نو سو روپے ہم اپنی مردی سے دے سکتے ہیں ہزار روپے دے سکتے ہیں ہزار پچاس روپے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرا اس کے پاس جو اپشان آ رہا ہے وہ ایڈٹ ہے اس میں ایڈٹ میں ہم ہزار پچاس سے ہزار ستر تک دے سکتے ہیں گیارہ سو تک نہیں دے سکتے ہیں اس کے پاس ایکسپٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ رائٹ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگلی رائٹ کون سے آئے گے وہ پہ تب تک دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس کو ریفریش کرتے ہیں اچھا تو پہلی رائٹ ہمیں مل گئے گے کافی ڈائم کے بعد چار سو میٹر کے دوری پہ اور جانا دو کل میٹر کے دوری پہ فیر بھی کم ہے اچھا تو اب یہ ہم نے رائٹ اٹھائی اور جوہر چیز پلس تھے ہمیں چھوڑ دی ٹھیک ہے یہ میں بھی آپ کو دکھاتا تھا چیزہ پہ یہ جوہر چھوڑیں گا اصل میں یہ دیکھیں یہ جوہر چھوڑیں گے کہ جو انٹرپائی پاس بند رہا ہے اس کے بجانے دو سے دستر بند ہو رہی ہے اور پورے دو کلومیٹر کا دسترنس لے کر آنا پڑا ہم نے آگے دیکھتے ہیں اچھا تو ہم نے وہاں سے رائٹ لے کے اور ہم نے تارک روڑ پہ رائٹ چھوڑی تو اب سسٹم یہ ہے کہ گرمی بھی ہے اور جسری بات یہ کہ میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ فجر بہت پیاری ہے مجھے آٹھ ساکھ پاک ماشاءاللہ ہوئی ہے اللہ اس کی بڑی پوچھیں نصیباتہ پر اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کام پر دل بھی نہیں کرتا تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے ابھی ایک اور رائٹ لے گے اور اس کو میں فنش کروں گا تو ماشاءاللہ اکرم یہ اچھا رہا کہ اس بات پر ارننگ ماشاءاللہ ہے اچھا اس میں میں آپ کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ کام کوئی بھی آپ کریں صبح ماشاءاللہ سے چھ سے آٹھ بجے کے درمیان آپ نگلے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا اسلامی شرح حصہ پی ہے صبح کے ٹائم پر آپ کام کریں شام کو واپس اپنا کام ختم شام کو اپنے گھر پہ جا کے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں اور ماشاءاللہ سے برکت بھی اسی بیسوں میں ہوتی ہے تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری رائٹ ٹھوک اور یہاں سے پھر میں انڈ کروں چلتے دیکھتے ہیں کہ آخری ڈائنہ ہمارے دہاں کی آتی ہے اور اگر نزدیک آتی ہے تو یہ تو مورو بیرن پڑ ہے چلتے دیکھتے ہیں کہ آخری رائٹ ٹھوک سے آتی ہے